اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں اور آپ کے پروگرامنگ سیشنز کیسے چل رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم کوڈ کو کلین کریں گے اور دوسرا کام ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم دو فائلز میں کام کریں گے لیکن ہم پچھلی ویڈیو میں بھول گئے تھے اور ایک ہی فائل میں کام کر دیا ہے تو اس میں ہم یہ سکھیں گے کہ اگر کوڈ ایک لکھا ہوا ہے اس کو آپ کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں اور تیسری چیز اگر ہمیں ٹائم ملا تو ہم انشاءاللہ تالہ ایک کوٹ کی ذریعے ٹرائنگل بنائیں گے تو یہ جو ٹرائنگلز ہیں یہ کوڈنگ پروگرامنگ سیکھنے کے لیے بہت مددگار ہیں تو اس طرح کی چند جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ چند پروگرام ہم بنائیں گے تو وہ یہی ٹرائنگلز ہیں تو شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ہماری پرانی ویڈیوز نہیں دیکھتے ہوئے آ رہے تو پھر شاید آپ کو یہ والا سیشن مشکل ہو تو بہتر ہی ہے کہ اگر آپ ہماری پچھلی جو ویڈیو سیریز یہ چل رہی ہے پہلی ویڈیو سے دیکھتے ہوئے آ گیا ہیں تو اگر آپ کو پروگرامنگ پہلے سے آتی ہے اور صرف آپ کو کوڈ ایڈٹنگ میں مسئلہ ہوتا ہے یا آپ کوڈ کو کلین کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اس میں ہم فالتو ویریبلز جو ہیں وہ ہم ختم کریں گے جو کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے بنائے تھے تو پھر تو آپ شاید ڈائریکٹ بھی اس پہ کام کر سکیں تو اے کوڈ نامی ایپ ہم جو ہے استعمال کر رہے ہیں اس سلسلے میں اے کوڈ تو یہ ویڈیو کی ڈسکیپشن میں اس کا لنک بھی میں ڈال دوں گا تو اگر آپ نے یہ ایپ انسٹال نہیں کی ہوئی تو ویڈیو کو پاس کریں اور اس ایپ کو پہلے انسٹال کریں تاکہ آپ ساتھ ساتھ کوڈنگ لکھیں اور صحیح طرح سے پھر سیکھ سکیں تو شروع کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھیں جس طرح یہ پروگرام لکھا تھا آخری دفعہ تو اس میں دیکھیں کہ پروگرام تو یہ ہمارا ورکنگ میں ہے اس کو میں ایک دفعہ رن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ون کا ٹیبل ٹو کا اور یہ ٹونٹی تک جبکہ ہم نے ہماری جو بات ہوئی تھی وہ شاید ٹونٹی فائیو یا ففٹی کی تھی تو بہرحال بڑی آسانی سے ہم یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں ففٹی ون کروں گا تو یہ ون سے لے کے ففٹی تک کے ٹیبلز یہ شو کر دے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم نیچے یہ چینج کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پہاڑے جو ہیں وہ دس کے بجائے بیس تک سارے ہوں تو یہاں پہ ہم دو کر دیں گے تو اکیس کر دیں گے تو یہ پھر سارے پہاڑے بیس تک کہ یہ کرے گا جس طرح ون کا ٹیبل بھی بیس تک ہے اور سو آن تو اس کو ہم واپس دس ہی کرتے ہیں کیونکہ ہمارا یہی ابھی ٹارگٹ ہے تو ابھی ہم جو بیچ میں ہم نے ایک یہاں پہ یہ نم کا ویریبل شروع میں استعمال کیا تھا جب ہمارے پاس صرف ایک ٹیبل ہم شو کر رہے تھے تو یہاں پہ ہم نم میں ٹو لکھ رہے تھے ٹو کا ٹیبل یہ شو کر رہا تھا تھری لکھ رہے تھے تھری کا کر رہا تھا تو بعد میں ہم نے پھر سوچا کہ یہ پوری ایک سے لے کے پچیس پچاس بیس تک پچھلی دفعہ ہم نے کیا تھا کہ وہ اس سب نمبر کے ٹیبل دکھا دے تو پھر ہم نے اپنی سہولت کے لیے جس طرح یہ ہم نے ٹو لکھا ہوا تھا تو یہاں پہ آؤٹر جو ہمارا لوب تھا اس کے ویریبل کو ہم نے اس کے ایکول کر دیا تھا کہ نیچے جس طرح ہمارا پروگرام کا سٹرکچر ہے اس کو ہمیں تا کہ چینج نہ کرنا پڑے تو اس حساب سے تو ہمارا یہ کام بالکل ٹھیک ہو گیا ہے لیکن یہ ایفیشنسی کے حساب سے کر کردگی کے حساب سے یہ ایک ویریبل ہمارا یہ ایکسٹرا استعمال کر رہا ہے تو آج کل جس طرح کمپیوٹر کی قیمتیں سستی اور سپیڈ بھی تیز آ رہی ہے تو اس چیز کو ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنے پروگرام کو جتنا ایفیشنٹ بنا سکتے ہیں بنانا چاہیے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم نے یہ نم کا ویریبل بیچ میں سے نکال ہی دینا ہے تو اس کو ایک تو ہم کمنٹ کر دیتے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی اس میں سے نکل گیا لیکن اب ہمارا بیچ میں جو کوڈ ہے ہم نے کرنا ہی ہے کہ جہاں جہاں پہ نم لکھا وہاں رہا ہے وہاں وہاں پہ ہم نے جو آوٹر ویریبل ہے او ایل وی آوٹر لپنگ ویریبل اس کا نام لکھ دینا ہے او ایل وی ایک یہاں پہ استعمال ہوا ہے نم اور دوسرا یہاں پہ ہوا ہے او ایل وی تو ابھی شاید یہ سمجھنے کے حساب سے شاید تھوڑا سا مشکل ہو اس پرانے والے کوڈ کی نسبت لیکن یہ زیادہ ایفیشنٹ ہے تو اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں سیف اور رن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کوڈ میں کچھ گلتی ہوئی ہے تو ڈی بگنگ جس طرح ہم پہلے بھی یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ ڈی بگنگ ہم نے کرنی ہوتی ہے اور اب ہم نے ہاں دیکھیں اب اس میں جس طرح کہ یہاں پہ اب یہ ہم نے استعمال کیا تھا تو یہاں پہ بھی وہی آوٹر ویریبل جو ہے او ایل وی لکھنا تھا اس کو سیف کرتے ہیں اور غالباً ابھی کوئی جگہ نہیں رہتی تو ٹھیک ہے ون کا ٹیبل ٹو کا ٹیبل اور سوہ تو اگر کوئی غلطی ہو تو گبرانا نہیں چاہیے دھیان سے کوڈ کو دیکھیں یقیناً آپ نے کوئی غلطی کیا ہے اسی وجہ سے پروگرام نہیں چلتا ہے تو ابھی ہم اس کو جس طرح کہ ہم نے اور اچھا کر لیا ہے اب یہ دو لائنیں ہم ختم بھی کر سکتے ہیں اپنے کوڈ کو اور کلین کرنے کے لیے ویسے عموماً میں کمنٹس وغیرہ جو چیزیں کرتا ہوں اس کو ریموو اتنی جلدی نہیں کرتا ہوں جو پروفیشنلی میں کام کرتا ہوں لیکن یہاں پہ ہم اس کو کوڈ کو کلین کرنا چاہتے ہیں تاکہ دیکھنے میں یہ نئے لوگوں کو آسان لگے تو ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم نے دو فائلے بنانی ہیں ایک ٹیبل ون کے نام سے اور ایک ٹیبل ٹو ڈاٹ ایچ ٹی ایم کے نام سے لیکن پھر ہم بیچ میں بھول گئے تو ابھی جو یہ کام ہو چکا ہے یہ اصل میں ہونا چاہیے تھا ٹیبل ٹو والی کے اندر فائل کے اندر تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو سیو ایز کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے پاس ٹیبل ٹو کے نام سے فائل سیو کر دے اور دوسری جو فائل ہے ٹیبل ون والی اس کو پھر ہم ایڈٹ کر کے اس کو پرانی والی حالت میں لائیں گے یعنی کہ نیسٹڈ لوب کے بغیر تاکہ ہم اوپر صرف نمبر دیں جو بھی تو وہ اس کا ہمیں ٹیبل دکھا دے تو ابھی اس فائل کو ہم کلوز کرتے ہیں اور اوپن کرتے ہیں جو کہ ٹیبل ون کے نام سے ہے چونکہ اسی کو ایڈٹ کر کے ہم نے واپس حالت میں لانا ہے تو اس میں ہم نے جیسے کہ سب سے پہلے تو یعنی کہ یہ نیسٹڈ لوب کے بغیر ہم نے جو کی تھی کہ صرف اوپر نم ہم دیتے تھے اور نیچے پھر اس کا ٹیبل آ جاتا تھا تو یہ ہم نے کہا تھا ٹیبل ون کے اندر یہ کام ہونا چاہیے تو نیسٹڈ لوب کو ختم کرنا ہے تو اس کا یہ آوٹر لوب کی کلوزنگ باڈی اس کو ختم کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو بھی ختم کرتے ہیں تو میں اس کو سلیکٹ کر کے تیزی سے ختم کر دیتا ہوں اور فالتو لائنے ختم کر دیں اور یہاں پہ ویریبل ہمیں وہ والا واپس لانا پڑے گا جو کہ نم کے نام سے تھا وی اے آر این یو ایم اور اس کو ہم نے انشلائز اس کو ہم کرتے ہیں ٹو کے ساتھ یعنی کہ یہ ٹو کا ٹیبل ہمیں دکھائے گا لیکن ابھی یہ کام پورا نہیں ہے تو جہاں جہاں پہ ہم نے آوٹر لوپنگ ویریبل لگایا تھا وہاں وہاں پہ ہمیں پھر سے نم لکھنا ہوگا یعنی کہ ہم کوڈ کو ایڈٹ کر رہے ہیں کوڈ ہمارے پاس لکھا ہوا تھا ہم اس کو پرانی حالت میں لے کے آ رہے ہیں تو یہ چیز آنی چاہیے کوڈ کو ایڈٹنگ آپ کو کرنی پڑ جاتی ہے تو دھیان یہ رکھنا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے ایڈٹنگ کی وہی جگہ پہ ایڈٹ کرنا ہے ورنہ آپ کا کام خراب ہو جائے گا تو میں نے تین جگہ پہ ویسے ہی چینجز کر دی ہیں اگر ابھی بھی ریزلٹ ٹھیک نہیں آتا تو پھر ہم کوڈ کو ایک دفعہ ریویو کر لیں گے تو اب اس میں ایک چیز ہے کہ انڈینٹیشن ہم نے ختم نہیں کی ہے جس طرح کہ ہم نے آوٹر لوپ لگایا تھا تو یہ کوڈ کو انڈینٹ کر دیا تھا تو اس کو بھی ہم پرفیکٹ کرتے ہیں انڈینٹیشن یہ فالتو والی ختم کرتے ہیں چونکہ جو پروگرام آپ پروفیشنل ہی بناتے ہیں اس میں انڈینٹیشن کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے کوڈ ریڈیبل ہوتا ہے سمجھنا آسان ہوتا ہے اس وجہ سے اب دیر تو لگ رہی ہے لیکن یہ کرنے چیز ضروری ہے آپ کا کوڈ خوبصورت ہونا چاہیے تو اس کو ہم سیف کر کے رن کرتے ہیں تو ہمیں ٹو کا ٹیبل نظر آنا چاہیے تو یہ ہمارا جس طرح ہم نے کہا تھا یہ ویسے ہی ہمارا کام ہو گیا ہے کہ ہمارا یہ ٹیبل ون جو ہے وہ سنگل لوب کے ساتھ تھا تو اوپر جو بھی ہم نمبر دیں گے اس کا یہ ٹیبل شو کر دے گا سیون کا ٹیبل سیون لکھا ہے سیون کا کر دے گا نائن جو بھی لکھیں گے وہ اس کا کرے گا اور جو ٹیبل ٹو ہے اس کو ہم نے ایک سے لے کے پچاس تک کے جتنے بھی نمبر ہیں ان سب کے ٹیبل ڈسپلے کروا دیئے تھے تو اس فائل کو بھی ہم ایک دفعہ پھر اوپن کر دیتے ہیں ٹیبل ٹو والی فائل کو بھی اس کو ہم بند کرتے ہیں اور ٹیبل ٹو والی فائل کو کھولتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسے ہی آوٹر لوب جو کہ ون سے ففٹی تک چلے گا اور یہ اس کا ٹیبل دکھا دے گا تو یہاں پہ ہمارا جو کام ہے وہ ریموو نمبر ہم اس میں سے کر چکے ہیں ٹو فائلز میں ہم کنورٹ کر چکے ہیں اور ابھی ہم یہ ٹرینگل ٹرینگل والے کچھ پروگرام بنائیں گے یہ جب میں پروگرامنگ سیکھ رہا تھا تو اس وقت یہ ہم کچھ ٹرینگلز کے پروگرام ہیں وہ ہم نے بنائے تھے اور اس میں ہم یہ بھی نیسٹڈ لوب استعمال ہوگا اور اس میں جو سب سے سمپل ہے سٹارٹ ہم اس سے کریں گے تو اس کو میں نے نام دیا ہے باٹم لیفٹ تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی پہلی لائن میں ایک سٹیرک پرنٹ ہوگا دوسری لائن میں دو سٹیرک پرنٹ ہوں گے تیسری میں تین اور سو آن اس طرح دس فی لائن تک دس سٹیرک پرنٹ ہوں گے تو ہم ایک نئی فائل بناتے ہیں اور نام ہم اسی کو save as کر لیتے ہیں اور اس کو نام بھی ہم ایسے ہی اس کو save as ہم کرتے ہیں اور primary location پہ ہی کرتے ہیں اور نام اس کو ہم لکھتے ہیں اسی طرح جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ bottom left تو ابھی ہم discuss کرتے ہیں bottom اور اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ spaces ویسے میں اتیاطاً ختم کر دیتا ہوں کیونکہ اس کو ہم کہیں بھی چلائیں تو پھر ہمیں issue نہیں ہوگا تو triangle میں آگے triangle بھی ویسے لکھنا چاہیے تو ہماری یہ جو files ہیں اسی کو آپ computer پہ copy کر لیں یا کسی بھی جگہ لے جائیں اس کو run کریں گے تو یہ almost ایسے ہی جیسے یہاں پہ result show کر رہا ہے ایسے ہی browser کے اندر یہ آپ کو result show کرے گا تو نام اس کا change ہو چکا ہے اور اب ہم تھوڑا سا discuss کرتے ہیں کہ ہمیں triangle بنانے میں nested loop کیوں استعمال ہوں گے یا ہم اس چیز تک کیسے سوچ کے پہنچ سکتے ہیں کہ nested loop اگر ہم نے triangle بنانی ہے جیسے کہ problem میں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہم نے کرنی ہے کہ پہلی لائن میں ایک steric print ہو دوسری لائن میں دو ہو تیسری میں تین ہو اسی طرح so on دس فی لائن میں دس steric ہو تو اب اس میں آپ اگر تو تھوڑا سا اس میں sequence ڈھوننے کی کوشش کریں پیپر کے اوپر steric اس طرح بنا کے جس طرح میں کیا رہا ہوں اس کو غور کریں تو اس میں دیکھیں کہ ایک چیز ہماری لائنز کو control کر رہی ہے کیونکہ لائنیں دس ہیں ہمارے پاس تو اس کو اب آرام سے loop میں convert کر سکتے ہیں کہ ایک ہمیں loop چاہیے ہوگا جو کہ لائنز کو control کرے گا اور پھر ہر لائن میں پہلی لائن میں ہمیں ایک دفعہ steric print کرنا ہے دوسری لائن میں دو دفعہ کرنا ہے تیسری میں تین دفعہ تو یہ بھی ایک سیکونس بان رہا ہے کہ یہ پہلی دفعہ loop آپ کا ایک دفعہ چلنا چاہیے دوسری دفعہ loop دو دفعہ چلنا چاہیے تیسری دفعہ تین دس دفعہ چلے گا تو دس direct print ہوں گے تو ایک loop ہمیں rows کو control کرنے کے لئے بنانا پڑے گا اور ایک columns کو تو اب جو اس میں outer loop ہوگا وہ rows والا ہوگا چونکہ ہم control پہ رو پہ آتا ہے پھر ہم column print کرتے ہیں اور پھر next row تو اس میں ایک سوال جو ذہن میں آسکتا ہے کہ ہم ایسے کیوں نہیں کرتے کہ outer loop columns کا ہم کر لیں اور second جو inner loop ہے اس کو ہم rows کے لئے convert اس میں shift کر لیں تو اس میں ایک technical وجہ ہے تو اس کو بھی حل کیا جا سکتا ہے لیکن وہ process پیچیدہ ہے تو اس کے بجائے جو normal flow ہے وہ ہم نے دیکھا ہے شروع میں ہی کہ ہم جب بھی کوئی screen کے اوپر document dot write کرتے ہیں تو یہ by default screen کے top left پہ وہ پھر اور کوئی character print کرتے ہیں وہ سے next دائیں طرف آئے گا and so on اور اسی طرح جب ہم بی آر کا tag استعمال کرتے ہیں تو next line پہ چلا جاتا ہے تو پھر ہم اس کے columns کو یا characters لکھ سکتے ہیں تو نیچے line پہ ایک دفعہ آ جائیں آپ تو پھر اوپر line پہ آپ نہیں جا سکتے تو یہ اس کی ہمارے بنیادی وجہ ہے کہ ہم outer loop روز کے لئے کر رہے ہیں چونکہ ایک رو میں پھر آپ جو columns print کرنے ہے وہ inner loop میں آپ اس کو control کریں گے تو امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب ہم پروگرام کو اسی کو change کرتے ہیں چونکہ loop ہمیں پتا ہے کہ دو لگیں گے تو جس طرح ہمارے پاس outer loop ہے اس کو ہم دس تک کی limit دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے result وغیرہ ہمیں نہیں چاہیے variable یہ جو چیزیں نہیں چاہیے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس یہ والی line جو ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی ہم ختم کر دیتے ہیں اور یہ روز کے لیے ہو گیا اور یہ columns کے لیے ہو گیا اگر ہم اس کو نام بھی ویسے change کر دیں تو شاید آپ کو زیادہ آسان لگے تو میں اسے کرتا ہوں کہ اس کو نام بھی اس کا change کر دیتا ہوں آپ کو شاید دیکھنے میں زیادہ آسان لگے گا ٹھیک ہے اس کا نام میں نے رکھ دیا رو رو شروع میں فسٹ رو پہ ہمارا کنٹرول ہوگا رو لیس اور اس ویریبل کو ہم کال کے نام سے لکھتے ہیں سی او ایل اور یہاں پہ سی او ایل اور یہاں پہ بھی سی او ایل پلاس پلاس تو یہاں پہ بھی کنڈیشن کو بھی ہم فکس کرتے ہیں کنڈیشن ابھی غلط لگی ہوئی ہے اس کو ہم پہلے پہلے تو اس میں یہ ریزلٹ والا چکر بھی کچھ نہیں ہے اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں اور ہمیں صرف یہاں پہ ضرورت ہے تو ابھی ہم سٹیرک پرنٹ یہاں پہ کراتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ میرے سے یہ ایک کریکٹر مس ہو گیا یہ چونکہ سٹرنگ کے طور پہ یہاں پہ ہم نے لکھ نہ ہے اور بی آر نہیں لکھ 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 باقی ہم اس کو فکس کرتے ہیں ابھی ہم تھوڑی سی غلط کریں گے تو یہاں پہ کنڈیشن میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ فکس کرنی ہے ہم نے روز کا بات کر لیا کہ دس روز ہم نے کرنی ہے اور وہ ایک روز سے سٹارٹ ہو رہا ہے دس روز تک جا رہا ہے یہ ہمارا منج ہو گیا مسئلہ اندر والے لوپ کا آرہا ہے کہ پہلی روز میں ہم نے سٹیرک کو ایک دفعہ پرنٹ کرنا ہے دوسری روز میں دو دفعہ کرنا ہے تو اس کو ہم کیسے منج ہونا چاہیے کنڈیشن میں دو دفعہ چلنا چاہیے یعنی یہاں پر 2 آنا چاہیے پھر 3 آنا چاہیے تو یہ ایک سیکونس ہے ٹھیک ہے چونکہ یہ ہم سٹیرک چاہ رہے ہیں پہلی دفعہ ایک دفعہ لوپ چلے تو یہ کنڈیشن یہ ہونی چاہیے less than 2 لکھ دیں یا call is less than equal to 1 تب بھی ٹھیک ہے تو میں چلے 2 ہی لکھ دیتا ہوں یعنی ایک دفعہ یہ loop چلے گا اور دوسری دفعہ اس کو میں چلے less than equal ہی لکھ دیتا ہوں اس کو شاہد آپ کے لئے سمجھ نہ آسان ہوگا less than equal to 2 یعنی دو دفعہ یہ loop چلے گا تیسری دفعہ تین اور دس دفعہ دس دفعہ steric print ہونے چاہیے لیکن آپ اس میں نوٹ کریں یہ 1 2 3 کا سیک ون سیک نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ آپ نے loops استعمال کرنے ہے یا loop کی value دوسری جگہ کیسے استعمال ہو سکتی ہے تو یہ آپ دیکھیں sequence ایک ہمیں مل رہا ہے اور مزی کے بات یہ ہے کہ یہ جو اوپر والا outer loop ہے اس کے variable میں بھی same sequence موجود ہے پہلی دفعہ جب ہمارے پاس یہاں پر control آئے گا inner loop تو رو کے اندر one ہو گا تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ body تک چلے گا اندر جو بھی code ہے ابھی ہم تھوڑی دیر کے لئے اس کو بھول جاتے ہیں تو اس کی body پہلی دفعہ یہاں سے واپس row پلاس پلاس ہوگی پھر row چیک ہوگی row is less than true دوسری دفعہ تو یہ translate آپ نے خود کرنا ہوتا ہے دیکھ نا ہوتا ہے تو اگر اس طرح کی چیز موجود ہے تو وہ آپ استعمال کر لینے چاہیے اگر موجود نہیں ہے تو خود سے آپ بنانے چاہیے ٹھیک ہے آگے ہم جو پروگرام کریں گے اس میں ہمیں خود سے بنانے پڑے گے بھی چونکہ ابھی ہم یہ ٹرینگل جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ bottom left پہ بن رہی ہے اور اسی کو پہلے روح میں دس دفعہ ہو print steric دوسری روح میں نو دفع ہو تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ top left پہ آجاتی ہے تو bottom left ہم کر رہے ہیں اس کو اپوزٹ ایک top right پہ پہلی روح میں full steric اور دوسری روح میں space کے ساتھ 9 دفعہ steric آئے گا تو automatically وہ اس طرح ہی بنے گی ٹھیک ہے بن کے سامنے آئے گی تو میرے خیال ہے صحیح آپ کو تب ہی سمجھ جائے گی تو اسی طرح ایک پھر آپ bottom right پہ آ جائے کہ 9 دفعہ spaces آئیں گی اور ایک دفعہ steric print ہوگا پھر اسی دفعہ اسی طرح 8 دفعہ space print ہوگی اور پھر آپ دو steric print ہوگے یعنی جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کا اپوزٹ ہو جائے گا فلپ اس کو ایسے کر دیں بہرحال پہلی دفعہ row میں one ہوگا column میں بھی one ہوگا column is less than equal to one تو ایک دفعہ steric print ہوگا تو اب اس کو رن کرتے ہیں یہ غلط جواب دے گا لیکن ایک چیز پھر فکس کرنی ہے کیونکہ ہم نے ایک چیز اس میں نہیں لکھی ہے تو اس میں دیکھیں اس نے تو ایک لائن میں سب کچھ print کر دیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بی آر کا tag کدھر بھی استعمال نہیں کیا تو ہماری کیا بات ہوئی تھی کہ column جب ہم نے print کرنے ہے تو اس کے بعد ہم نے next line پہ اگلا پھر row start ہوگی تو بی آر ہم نے استعمال کرنا تھا تو تو وہ اس loop کے بعد ہمیں ایک دفعہ document write کرنا ہوگا اس طرح دیکھیں میں ابھی بھی اس کو indent کر دے رہا ہوں کیونکہ یہ outer loop ہے روز اس کے اندر اس کی body میں بن رہے اس وجہ سے اس کو میں indent کر دے رہا اور یہ statement بلکہ میں اس کی copy بنا کے یہ چھوٹے سے arrow پہ کلک کی ہے تو copy bottom اور move bottom اس کو کر دیا اور اس کی indentation یہ صحیح کر دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں جان بوجھ کے بیچ میں ایک space دی ہے عموما ہمارے جو loops ہوتے ہیں اس سے پہلے اور بعد میں ایک space دے کے next line لکھی جاتی ہے تھوڑا سی readability کے لیے تو یہاں پہ لیکن جب loop کے اندر فورا loop آ رہا ہو یا loop کے اندر if آ رہا ہو یعنی کوئی بھی statement آ رہی ہے جس body بنتی ہے تو پھر ہم space نہیں دیتے کیونکہ وہ بلکل sequence میں آ رہی ہیں تو یہاں پہ ہم لکھنا ہے br تو اس کو ہم save کر 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 تے ہیں تو ہمارا program دیکھیں ٹھیک اسی طرح بن گیا پہلی line میں ایک star دوسری میں دو and so on تو دیکھیں کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہو رہی ہے ہم خود code لکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں آپ یہ ذہن میں اچھی طرح بٹھائیں بات کہ آپ programming کریں گے code لکھیں گے جیسی ضرورت ہے تو وہ کام کرے گا ویسے ہی خود بخود سے کام نہیں ہوگا آپ ہاتھ بھر بھی لیں گے کچھ لکھیں گے بھی نہیں تو اس نے بھی کچھ نہیں لکھنا ہے سوچ سمجھ کے جس جگہ ضرورت ہے وہیں پہ لکھیں تو پرگرام ایک دفعہ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو میں جو کہہ رہا تھا کہ bottom left پہ ہے ایک اس سیکنس میں آجائے گی اسی طرح اس کو right side پہ flip کر دیں تو اس میں کیا ہوگا شروع میں no spaces آجائیں گی اور پھر steric آئے گیا اور اس طرح یہ bottom right ہو گیا پھر ایک top right تو یہ ہم باری triangles بنائیں گے انشاء اللہ تو ابھی کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے تو انشاء اللہ next پھر ہم انشاء اللہ ایک اور triangle بنائیں گے تھوڑی سی مختلف ہوگی تو یہ triangles بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی جو programming skill ہے وہ بیدار ہو چونکہ اس طرح کے problems جو ہیں اس کا بظاہر آگے programming میں آپ کو خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ آپ skill ہے programming کی اس کو boost کرتے ہیں آپ کو challenge ایک پیش کیا جاتا ہے آپ دماغ لڑاتے ہیں loops چلاتے ہیں اگر if condition کی ضرورت ہے وہ لگاتے ہیں اور جس طرح آپ کو output چاہیے ویسے آپ حل کر لیتے ہیں اور پھر بعض وقت آپ جو دفعہ space لکھیں تو وہ آتی ہے دوسری دفعہ space لکھیں تو وہ automatically نہیں آتی اس کے لئے آپ کو code ایک لکھنا پڑتا ہے وہ اگلی پھر example میں استعمال کرنا پڑے گا تو اس کی آپ خود سے revision کریں خود ہاتھ سے code لکھیں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود سے code لکھیں from scratch اور غلطیے ہوتی ہیں پھر دھیان سے دیکھیں اس کو fix کرنے کی کوشش کریں اور اگر ابھی تک آپ کو programming کرنی مشکل لگ رہی ہے تو پھر آپ پہلی ویڈیو سے دیکھنا شروع کریں اور ابھی آپ دیکھیں گے جب آپ پھر پہلی ویڈیو سے دیکھنا شروع کریں گے یہ سیریز تو آپ کی جو لرننگ سکل ہے اس کا level تھوڑا سا اور ہوگا پھر آپ آگے تک آتے ہیں جہاں پہ آپ مجھ سے نہیں ہو رہا پھر آپ پیچھے سے شروع کریں تو یہ آپ ہو سکتا ہے دو تین دفعہ آپ کو ایسے کرنا پڑے لیکن اس اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی ایسی پروگرامنگ کی سکل بوسٹ ہوگی اور آپ کو خود پتہ لگے گا جب آپ نیکسٹ سیکھ رہے ہوں گے سیریز یہی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو خود پتہ لگے گا کہ آپ کو نئی چیزیں سمجھ آرہی ہیں جو کہ شاید پہلی دفعہ دیکھنے سے سمجھ نہیں آئی تھی تو کریں کام صحیح طرح اور جدہ رشو ہے مجھے بتائیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام